نائنٹین ایٹی ون میں پاکستان کے شہر کراچی سے اصلاح امت کی سوچ لیے عشق رسول سے لبریز شخصیت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے دعوت اسلامی کا اسٹارٹ لیا اور ویجن تھا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ یہ مقصد اور ویجن بغیر مسجد کے مکمل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسلام میں مساجد کی حیثیت دیگر مذاہب کے عبادت گاؤں کی طرح صرف عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ایک لوکیشن کی نہیں بلکہ مساجد اسلامک سوسائٹی کی ریلیجیس، ویل فیر، سوشل اور مورل تربیت کا بہترین سینٹر ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے دعوت اسلامی نے اپنے سٹارٹ سے ہی مساجد کی تعمیرات کا خصوصی انتظام کرتے ہوئے سن دو ہزار میں خدام المساجد والمدارس کے نام سے الگ ڈپارٹمنٹ کیریئیت کیا یہ ڈپارٹمنٹ اسلامک گائیڈ لائنز اور ملکی قوانین کے مطابق مختلف ممالک، سٹیز اور سوسائٹیز میں مساجد کے قیام کے ساتھ ساتھ سنما گھروں، غیر مسلموں کی عبادت گاؤں اور شراب خانوں کو پرچیز کر کے مساجد میں کنورٹ کرتا آیا ہے خدام المساجد والمدارس کا ڈپارٹمنٹ پوری دنیا میں مساجد کی تعمیرات کے لیے کام کرتا ہے پاکستان میں خدام المساجد والمدارس کے زیر انتظام پانچ ہزار تین سو اے گیارہ پروجیکس چل رہے ہیں جبکہ اوورسیز میں ون تھاؤزن ان تھرڈی سیون پروجیکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں یعنی اوسطاً خدام المساجد والمدارس ڈیلی بیسس پر دو مساجد اور مدارس کا پروسیس کر رہا ہوتا ہے سال دوہزار اکیس میں شعبہ خدام المساجد والمدارس نے پاکستان میں خریداری اور وفق کے زریعے 835 اور بینوں نے پاکستان میں 70 پلوٹس حاصل کیے جن کی ٹوٹل نمبرز 905 بنتے ہیں دعوت اسلامی کا دپارٹمنٹ خدام المساجد والمدارس آسٹریلیا میں 4 یوکے میں 60 یورپ میں 20 نورت امریکہ میں 14 ٹرکی کے اندر 1 فار اسٹ میں 7 پنگلہ دیش میں 97 انڈونیشیا میں 1 سری لنکا میں 8 سینٹرل ایفریکہ میں 15 ساؤدرن ایفریکہ میں 39 ویسٹ ایفریکہ میں 3 ساؤت ایفریکہ میں 38 اور ہند میں 730 مساجد و اسلامک سینٹر قائم کر چکا ہے یہی نہیں بلکہ خدام المساجد والمدارس قیدیوں کی اصلاح اور ان کو سوسائٹی کا باکردار فرد بنانے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک پاکستان، بانگلہ دیش، یوکے، ایفریکہ، انڈیا کے مختلف جیلوں میں اسلامک سینٹرز قائم کر چکا ہے مساجد و مدارس اور اسلامک سینٹرز کے لیے جگہ کی خرید و فروخت اور تعمیرات کے لیے مکمل ایک میکانزم بنایا گیا ہے جہاں رہنمائی کے لیے علم اکرام، لیگل ایڈوائزر، انجینئرز، اکاؤنٹنٹ اور دیگر ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جب ملے مٹی کے ذرے ہیٹ بن جاتے ہیں وہ ہیٹ جب ہیٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر ایک ہو ہم سب مسلمہ ایک اپنی ہے دگر یقیناً مساجد بنانا بڑے ثواب کا کام ہے قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں آپ بھی ہدایت والوں میں شامل ہو کر جنت میں گھر حاصل کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عزوجل کے لیے تھوڑے رگبے پر بھی مسجد بنائی تو اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آپ بھی خدام المساجد والمدارس کے ساتھ مل کر اپنے لیے یا اپنے مرہومین کے حسال سواب کے لیے مساجد و مدارس کے اس عزیم کام میں دعوت اسلامی کے پارٹنرز بن سکتے ہیں جنت کے حصول میں دیر نہ کیجئے ابھی جونیٹ کیجئے